تو یہ مائک ہے تو میرا مائک خراب ہوا تو ارجنٹ بسنس پر میں اس ساتھ میں آپ پر موبائل آئی پیڈ اور لیپ ٹاپ کو بتایا گیا کہ یہاں پر تو پرسنلی میں خود بھی یہ مائک یوز کرتا رہا ہوں کافی سٹرانگ وائے رہے تو مائک ہوتا ہے وہ دھائی سو روپے والا I think so اسلام علیکم امید آپ سب خیلص ہوں گے محمد and welcome to my another video تو آج کی ویڈیو میں بیسٹ مائک انڈر 300 روپیز آج کی ویڈیو میں ہم لوگ یہی ڈسکس کریں گے ڈسکس نہیں کریں گے بلکہ آپ کو مائک بتاؤں گا اور ایسا اچھا مائک اس سے پہلے میری پریویس ویڈیو میں جتنے بھی ویڈیو میں بنایا ہی ہے میں نے تو اسی مائک سے بنائی ہیں تو آج وہ مائک آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سا مائک ہے انڈر 300 روپیز تو میں نے ہی لیا تھا 250 روپیز میں اور باقی باتیں بعد میں پہلے مائک آپ کو بتا دوں تو یہ مائک ہے تو میرا مائک اگڈم خراب ہوا تو ارجنٹ بسنس میں میں مائک لے کر رہایا تھا تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ یار اتنا اچھا مائک یہ نکلے گا تو کن کا مائک ہے مطلب کن کمپنی ہے چائنا کی تو مائک روپون کا مائک ہے زیادہ اس میں کوئی ششکے وغیرہ نہیں دیئے گے کن کی کمپنی ہے وہ بتائی گئے یہ مائک بتایا گیا ہے تو 3.5mm بتایا گیا اس کی جو وائر ہے آئی فائی وائی سے کلیئر ساؤنڈ کالیٹی ہے اس کے علاوہ بیک پر دیکھیں تو اس کا فرم جو آیا ہوا ہے وہ بتایا گیا فرم کا اینڈ کلپ کا بتایا گیا اینڈ ساتھ میں اس کا جو 3.5mm کنیکٹر ہے وہ اس کا بتایا گیا اس ساتھ میں آپ پر موبائل آئی پیڈ اور لیپ ٹاپ کو بتایا گیا کہ یہاں پر اس سے کنیکس ہو سکتے ہیں باقی اس میں کوئی شچکے والی نہیں ہے تو ویڈ اس کو ہم لوگ اوپن کرتے ہیں اوپن کرتے ہی ہمارے پاس سکن کا ایک اور پیکنگ ہمارے پاس یہاں پر آتی ہے تو پرسنلی میں خود بھی یہ مائک یوز کرتا رہا ہوں پچھلے سات مہینے سے تو میرے خیال اس کے خرابی بھی کوئی نہیں آئی اس کی جو وائیس کالیٹی ہے وہ بھی کافی اچھے بھی جو مائک ہے یہ بویا کا مائک ہے تو اس کی ریویو جو آئے گی وہ بھی آگلی ویڈیوز میں آ جائے گی تو آنے والی ویڈیوز میں اس کی ریویو بھی لاؤں گا ابھی جو مائک ہے اس کا کن کا یہ آپ کو بتاتا ہوں انڈر 300 روپیز بیسٹ مائک ہے اگر اس پرڈک کے وائر کی بات کی جائے تو یار پرسنلی آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ اگر یہ مائک آپ کو ملتا ہے تو آپ 300 کے آس پاس اگر ملتا ہے تو آپ یہ ضرور لے سکیں اس کی جو وائر ہے کافی سٹرانگ وائر ہے تو مائک ہوتا ہے وہ دھائی سو روپے والا ای ٹھنک سو یہاں پر میں پستی پڑا بھی ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں میں تو یہ میرے پاس دوسرا مائک ہے جو کہ سو روپے میں یا ڈیٹسوں میں ای ٹھنک سو آپ کو ملتا ہے لیکن یار اس کی کالٹی نا بلکل فارغ لیول کی ہے بلکل کسی کام کہنی آپ کو ڈیٹسوں کو ملتا جائے گا لیکن فائدہ اس کا کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ بہت جلدی خراب ہو جائے گا اور یہ میں لانے کے تقریباً ایک اے ڈیڑھ دن میں دو دن میں اس کا کام جو ہو گیا تھا تمام ہو گیا تھا اور یہ فارغ ہو گیا تھا تو یہ پھر سائٹ میں میں نے چھوڑ گیا تھا اس کے بعد پھر یہ والا مائک میں لے کر آیا تھا تو یہ مائک یار یقین کریں آپ نہ کہ اس مائک نے بہت زیادہ میرا ساتھ ہر جگہ دی ہے حالانکہ اس کی جو لیند ہے تھوڑی چھوٹی ہے لیکن یہ کہ مائک کے لحاظ سے وائس کالیٹی کے لحاظ سے اور پروڈک کے لحاظ سے اس کی وائر کے لحاظ سے میرے حیال سے یہ چیز ایکسٹریم لیول کی ہے اگر آپ کو یہ چیز مائک اگر آپ کو بجٹ کا لینا ہی ہے کم بجٹ کا تو آپ کو کن کا یہ والا مائک لے لینا چاہیے اور میڈ ان چائنہ ازائر سے بات ہے کن پاکستان کی کمپنی تو ہو نہیں سکتی تو یہ مائک آپ کو لے لینا چاہیے کم بجٹ پرائز میں یہ مائک نہیں لینا چاہیے یا کیونکہ یہ فارغ مائک ہیں اور کچھ ہی ٹائم میں خراب ہو جاتے ہیں تو یہ تقریباً 250 روپیز کا مجھے پڑا تھا اب یہ 50 روپیز بہنگا ہو گیا ہوگا 300 to 350 کے آس پاس ہوگیلے 300 سے باب نہیں ہونا چاہیے 300 کے آس پاس یہ مائک آپ کو مل جانا چاہیے تو ایک تو 300 روپیز کا آپ کو ملے گا دوسرہ اگر آپ کو لینٹھ بڑی چاہیے تو اس کے لیے آپ کو یہ والی جو وائر ہے یہ الگ سے دھراز پر ملتی ہے یا پھر کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہو مائل فیمیل جو اس کی وائر ہے اس کو آپ سیپریٹلی لے سکتے ہو کنیکٹر آپ کو ملتا ہے جو کہ ایک طرف سے ہیڈ فون لگتا ہے دوسرے سیڈ سے میکرو فون لگتا ہے وہ بھی آپ کو لینا ہوگا تقریباً اگر آپ کو کم لینٹھ کا مائک چاہیے تو یہ 300 روپیز کا آپ کا کام بن جائے گا اگر آپ کو وائر ٹھوڑی لمبی چاہیے تو اس کے لیے آپ کو یہ مائل فیمیل والا جو وائر ہے اس کو اورڈر کرنا پڑے گا اگر آپ کو ایکسٹر چیز لینے ساتھ تو یہ پھر آپ وائر بھرانے کے لیے لے سکتے ہیں جو یہ مائک ہے کافی بیسٹ ہے اگر آپ سنگل اس کو یوز کرتے ہیں موائل کے لیے تو میرے خیال سے بیسٹ مائک انڈر 300 روپیز یا 300 روپیز کا ملتا ہے تو یہ مائک ہے اگر آپ نے کم بجٹ کا لینا ہے تو اس سے ضرور میں آپ کو رکمنٹ کروں گا اور آپ اپنے پیسے بچائنے کے لیے اگر یہ گھندا مائک لے کریں گے تو دیڑ دو مہینے بھی نہیں چلنا یہ خراب ہو جائے گا اور اس کی وائر قولیٹی بلکل پر لیول کی ہے اب اس کی وائر اگر میں ملاتا ہوں ان دونوں کو تو یہاں سے بھی آپ کو فرق نظر آ رہا ہوں کہ اس کی وائر ہے اس کی وائر زمین اسمان کا یہاں پر فرق